سو وٹ ایز اپ گائز آج ہے ہماری ووکیب کورس کی کلاس نمبر دو اور میں سچین شوکند آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں ایوری ٹاکس کے اس پلیٹفورم پہ تو سب سے پہلے میں اس کورس کے بارے میں بات کر لوں تو پہلی کلاس کل آ چکی ہے آج کلاس نمبر دو ہے اور یہ جو ووکیب کورس ہے یہ یوسفل ہے ڈی ای سی ڈی ایس ایس سی ایف کیٹی اور بینکنگ کے ایکسام کے لیے اگر آپ ان میں سے کسی بھی ایکسام کے تیاری کر رہے ہیں یا آپ کا اگر کوئی بھی دوست ان میں سے کسی بھی ایکسام کے تیاری کر رہے ہیں تو آپ ان کو یہ کورس سجسٹ کر سکتے ہیں آپ کو اپنے ایکسام کے اندر ہنڈرڈ پرسنٹ ووکیب لیری اس کورس میں سے مل جائے گی تو چلیے اسی کے ساتھ ہم آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں تو جو آج کا پہلا ورڈ ہمارے پاس ہے وہ ورڈ ہے ایڈ ورڈ ایڈ ورڈ کی میں گرامیٹیکل پروفائل کے بارے میں بات کروں تو ایڈ ورڈ ایک ایڈجیکٹیو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ جب بھی آپ ورڈ پڑھیں اس کی گرامیٹیکل پروفائل کو بھی آپ کو ساتھ کی ساتھ پڑھنا ہے یاد رکھنا ہے سمجھنا ہے کیونکہ grammatical profile کے change ہونے کے ساتھ ہی word کا جو meaning ہے وہ بھی change ہو جاتا ہے تو adverse شابد کا جو شابدی کرت ہے وہ ہے پرتی کول اس کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ وہ اس کے لیے unfavorable ہے اس کے لیے favorable نہیں ہے اس کے خلاف ہے اور اس کے جو synonym Sam وہ ہیں disadvantageous اور inaspecious اور اگر ہم اس کے antonym کے بارے میں بات کریں تو اس کے جو antonym ہے وہ ہے favorable example sentence ہمارے پاس یہاں پہ ہے وہ ہے taxes are having an adverse effect on production جو taxes ہیں وہ production پہ adverse effect ڈال رہے ہیں مطلب ہے بورا effect ڈال رہے ہیں جو اس کے لیے اچھا نہیں ہے production کے لیے تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ word adverse complete ہوتا ہے جس کا meaning ہے unfavorable next word کے اوپر چلتے ہیں next word we have is alliance alliance ایک noun ہے جس کا ہندی مطلب ہے شمبند اور جس کا انگلیش مطلب ہے relationship ٹھیک ہے اس کو سمدھی بھی کہتے ہیں اس کے جو synonyms word ہیں ہمارے پاس وہ ہے affinity اور association اور جو antonym word اس کے لیے ہمارے پاس ہے وہ ہے distance example sentence کے اگر ہم بات کرتے ہیں word alliance کی تو وہ ہے balanced alliance between traditions and modernity avoids chaos تو جو ایک balance بنانا ضروری ہوتا ہے ایک balance والی relationship ہے وہ کافی ضروری ہے traditions کے اندر اور modern چیزوں کے اندر اس کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ہمارے next word کی طرف the next word which we have is ally ally ایک verb ہے جس کا ہندی حرث ہے سنگٹت کرنا combine مطلب چیزوں کو جوڑنا ٹھیک ہے ایک دو چیزوں کو ایک ساتھ کرنا اس کے جو synonyms word ہمارے پاس ہے وہ ہے marry and couple اور جو antonym اس کے لئے ہمارے پاس ہے وہ split الگ الگ کرنا اور example sentence کی ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ وہ ہے he allied the racing experience with his father's business acumen اوکے so hope you understand اب چلتے ہیں ہمارے next word کی طرف next word جو ہمارے پاس دیا گیا ہے وہ ہے ultimate اور یہ ایک adjective ہے جس کا ارث ہے antonym آخری جو final ہوتا ہے وہ یعنی ultimate اور انگلیش میننگ جو اس کا ہمارے پاس دیا ہوا ہے وہ ہے eventual اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے synonyms کے بارے میں تو synonyms ہمارے پاس دو ہیں اس کے لئے ultimate word کے لئے that are last and final اور antonymز کے اگر ہم بات کریں تو وہ ہے immediate example sentence جو ہمارے پاس ہے ultimate word کے لئے وہ ہے my team's ultimate aim was to delay his resignation میری team کا جو آخری مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ان کے جو resignation ہے ان کو delay کرنا جیسے your ultimate aim is to crack your exam your ultimate aim is to get the job your ultimate aim is to become successful اسے کے ساتھ سلتے ہیں next word پہ next word which we have is mitigate ٹھیک ہے یہ ایک verb ہے اور اس کا جو مرث ہے وہ ہے کم کرنا the english word which we have for mitigate is elevate اور جو synonyms ہمارے پاس ہیں mitigate کے لئے وہ ہیں reduce اور diminish اور جو antonym sense کے لئے وہ ہے aggravate اور example sentence کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہے drainage skims have help to mitigate this problem جو drainage skims آئی ہیں وہ انہوں نے بہت help کی ہے ہماری ان problems کو کم کرنے میں ان problems کو reduce کرنے میں ان problems کرنے میں ان problems کو elevate کرنے میں اوکے تو چلتے ہیں next word کے طرف ہمارا پاس جو ہمارا next word ہے وہ ہے forgo forgo ایک verb ہے اور forgo word کا جو مطلب ہے وہ ہوتا ہے تیاغ نہ کسی بھی چیز کو چھوڑ دی نا کسی بھی چیز پر give up کر دی نا ٹھیک اور جو antonym سہیں وہ ہیں keep جاری رکھنا چھوڑنا نہیں اس چیز کو اور example sentence ہمارے پاس دیا ہوا ہے he wanted to forgo the tea and leave while they could وہ اس چائے کو وہ چھوڑ دینا چاہتا تھا اور وہاں سے نکلی گانا چاہتا تھا اور اسی کے ساتھ بڑھتے ہمارے next word کی طرف next word جو ہمارے پاس دیا گیا ہے intact intact ایک adjective ہے جس ہندی ارث ہے action اور انگلیش میننگ whole complete پورا 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 تو synonyms جو ہمارے پاس دیئے ہوئے ہیں intact word کے لیے وہ entire اور complete اور جو antonym ہمارے پاس دیئے میں وہ ہے broken چھوٹا ہوا بیچ میں سے ادھورا اور example sentence کی ہم بات کرتے ہیں تو only the medieval tower has remained intact جو medieval tower ہے صرف وہ ہی ابھی تک exist کر پا رہے ہیں وہ complete ہے وہ complete ہو چکے ہیں اوکے چلو پڑھتے ہیں ہم ہمارے next word کی طرف next word ہمارے پاس ہے وی وہ اس کے جو ایک grammatical profile ہے وہ ہے verb اور جس کا ہندی عرث ہے چھوڑ دینا ٹھیک ہے وی چھوڑ دینا اور جو english meaning ہے اس کا وہ disregard اور synonyms ہمارے پاس اس کے لیے دیئے ہوئے ہیں وہ ہے ignore اور overlook اور antonym ہے uphold کسی چیز کو پکڑ کے رکھنا جانے نہیں دینا اور جو example sentence ہے ہمارے پاس وی 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 وہ ہے he didn't wave his right in this matter وہ اپنے جو rights ہیں اس matter کے اندر ان کو نہیں چھوڑ رہا ہے اور بڑھتے ہیں ہمارے آج کی سیز کے last word کی طرف the word which we have is بولا جاتا اس کو adjective بولا جاتا ہے یہاں پہ اور جو اس کا ہندی عرث ہے وہ ہے بھرگامی مطلب جو چھوڑ کے جا رہا ہو ٹھیک ہے اور اس کا انگلیش meaning ہو گا departing اور next اس کے جو synonyms کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو synonyms ہیں retiring or leaving and جو اس کے لئے antonyms ہیں وہ ہیں incoming مطلب جو واپس آ رہا ہو okay and examples in this which we have for the word outgoing is the outgoing pm is an inspiration for all تو جو pm ہیں وہ جا رہی ہیں جو وہ ہم سب کے لئے بہت ہی inspiring ہیں okay اور اس ہی کے ساتھ آج کی vocab کو آج پڑھ آیا ہے اس کو revise کر لی جی اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو comment section open آپ کے لئے آپ homework کسی بھی word کو نیچے sentence بنا گے لکھنا ہے اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو subscribe کر لی جی اگر آپ کا کوئی friend کسی بھی exam کی تیاری کر رہے تو اسے یہ ویڈیو آپ شیئر کر دی جی تا کہ اس کی بھی help ہو جائے we are here to help the people